السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ ہو سو کہ آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے خیرد حریت سے ہوں گے دوستو دوستو آج پھر میں بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں پڑے لکھے دوستوں کے لیے ایک مرتبہ سے پھر بہت بڑی خوشکری ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے سینتیس ہزار ایجوکیٹرز کی ویکنسیز اناؤس کرتی ہیں ایجوکیٹرز کی ویکنسیز میں مختلف کٹیگریز بنائی گئی ہیں کہ کس پیسکیل کے اوپر ریکروٹمنٹس ہوں گی سینتیس ہزار ویکنسیز ہیں آل اوور دو پنجاب ہیں اور ان کے ساری ڈیٹیلز میں نے یہاں پہ بورٹ پہ لکھی ہوئی ہے جہاں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے کٹیگری میں اپلائی کر سکتے ہیں اور کیسے کیسے اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا افیشل جو اناؤسمنٹ ہے جو سرکاری پریس ریلیز ہے اور اس کے بعد جو اس کی گورنمنٹ کی طرف سے اپروبل ہے وہ میں آپ کو لیپ ٹاپ کی سکرین پہ جا کے دکھاؤں گا تو یہاں پہ پہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک جس کے سپیسکیل کے اوپر برتیاں ہو رہی ہیں اور کون کون ان میں اپلائی کر سکتا ہے تو سب سے پہلے ہیں دوستو ESC Arts 14th grade کے اوپر اس کی برتی ہوگی Arts میں اس کے بعد ESC ہے Science یہ بھی 14th grade پہ ہوگی نمبر تھرڈ دیکھیں تو SCSC Arts مطلب کہ 15th grade کے اوپر Arts والے اس کے اوپر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد SCSC Science 15 مطلب کہ یہ بھی BPS 15 ہے 15th grade ہے اور اس کے اوپر سائنس والے اپلائی کریں گے اور اس کے بعد SCSC Arabic یہ بھی 15th grade کے لیے ہے اور SCSC PET Physical Teacher جو ہوتا ہے یہ بھی 15th grade پہ ہے اب بات کرتے ہیں سہمت پوائنٹ نہیں تو SCSC DM یہ بھی 15th grade پہ ہے SCSC Computer Science CS کا مطلب Computer Science یہ بھی 15th grade پہ ہے اور اس کے بعد اس کے بعد SSC SSC کے مطلب 16th grade Arts والے اس کے بعد SSC Science والے اس کے بعد SSC Computer Science والے اور اس کے بعد AEO یہ کے 16th grade کے اوپر AEO اس کا مطلب ہے Assistant Education Officer تو دوستو یہ ساری ڈیٹیلز ہیں یہ ساری کٹیگریز ہیں جن میں اپلائی کیا جا سکتا ہے اور اس بار آپ کو بتاتا جلوں کہ یہ ٹیسٹ جو ہیں فیلحال ڈیسیئن نہیں ہو رہا کہ NTS کے تھو ہوں گے یا PPSC کے تھو ہوں گے لیکن زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ PPSC کے تھو ہوں گے اور اس کی Official Announcement جو ہے وہ دسمبر کے اینڈ پہ یا جنوری کے فرس ٹھیک میں Official Announcement آجائے گا بھی اخبار اشتیار آجائے گا اور اس کے بعد دوستو ابھی تک کہ جو ان کے پلانز ہیں حکومت کے ابھی تک کہ جو پلانز ہیں ان میں ڈیلیوی آ سکتا ہے لیکن ابھی تک کہ پلانز کے مطابق یہ ہے کہ 1st April 2020 کو یہ ٹیچر صاحبان جن کی برتی ہوگی وہ اپنے سکول میں جا کے اپنا چارج سنبھال لیں گے ابھی تک یہ ہے کہ 1st April تک recruitment پر سارا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کے orders ہینڈ آور کر دیا جائیں گے اور آپ اپنے سکول میں جا کے اپنے فرائز انجام لیں گے تو دوستو بھی چلتے ہیں ذرا لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اور آپ کو میں پریس سکرین لیس بھی دکھا دیتا ہوں اس کی official announcement بھی دکھا دیتا ہوں اور پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ اگر پونٹ سے ہاں سے رہ گئے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہم دیکھ لیتے ہیں تو لیپ ٹاپ جانے سے پہلے پھر آپ سے کہتا جاؤں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ دوستو تک پہنچ جائے اور ویڈیو کو ایڈ تک دیکھئے گا ابھی جا کے دیکھتے ہیں لیپ ٹاپ کی اوپر کے مزید اس کے اوپر کیا ہے اور پریس ریلیز اس کے اوپیشل جو announcement ہے وہ جا کے دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ جیسے میں نے ڈیٹیلز لکھی تھیں وہیسی ساری ڈیٹیلز ویب سائٹ پہ موجود ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی آرٹس اسی سائنس اسی 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 یہ ساری وہی ڈیٹیلز ہیں جو میں نے وہاں پہ لکھی تھی لیکن یہاں بھی دیکھ رہتے ہیں کہ نیچے کیا ڈیٹیلز ہیں مور ڈیٹیلز ایڈوکیٹر بیکنسی دوہزار انی دوہزار بیس the department will issue the advertisement at the end of this month and they will complete the process of appointment of educator till April 2020 وہی بات کہ ایڈوکیٹیزمنٹ جو ہے اس کی آ جائے گی دسمبر کے انڈ تک اور اس کے بعد ایپرل دوہزار بیس تک آپ کی recruitment انڈ ہو جائے گی ministry of education has approved سنتیس ہزار educator jobs in Punjab education سنتیس ہزار ویکنسیز ہیں جس کے اندر drawing teachers ہوں گے physical teachers ہوں گے computer teachers ہوں گے arts teachers ہوں گے science teacher ہوں گے science کے اندر botany, zoology, bio, chemistry سارے apply کر سکتے ہیں computer science کے اندر msc والے, bscs والے سب apply کر سکتے ہیں اور p.e.t teachers کے لیے دوستو جنہوں نے masters in physical education کیا ہے وہ apply کر سکتے ہیں drawing master والے جو ہیں وہ drawing میں جنہوں نے کیا ہے وہ apply کر سکتے ہیں اور arabic teacher کے لیے جنہوں نے msc arabic کی ہوئی ہے یا masters in arabic کیا ہوا ہے وہ apply کر سکتے ہیں تو اب دوستو نیچے چلتے ہیں press release کی طرف کہ press کے طرف سے بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں press release میں یہ دیکھیں آپ ذرا غور سے تو یہ press release ہے جو راول پنڈی میں press میں سے release ہوئی ہے کہ پنجاب میں 37,000 نئے اور 77,000 برتھی کرنے کی منظوری دیری گئی ہے اشتیار رواں ماں کے آخری ہفتے جاری یکم اپریل تک تمام نئی برتھی ہیں teacher ذمہ داریاں سبھالیں گے 14, 15 اور 16 scale تک ہوں گی اور عمر کی حد دیکھ لیں ذرا 20 سال سے 30 سال کے لوگ apply کر سکتے ہیں اور 8 سال ریائیتی مدد کے ساتھ دیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ مطلب کہ 38 سال تک لوگ apply کر سکتے ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد male, female سب موجود ہوں گے اور assistant education officer کی بھی 10,000 seats ہوں گی 10,000 سیٹے جو ہیں وہ صرف assistant education officers کے لیے ayos یعنی for 16 grade ان کے لیے ہوں گی اور پھر اگر بات کی جائے اخبار اشتیار کی تو یہ پھر انہوں نے دوبارہ سے نیچے بتایا گیا کہ نئی برتھیوں کے لیے اشتیار ماہ دسمبر کے آخری ہفتے میں جاری کر دیا جائے گا تعلیمی سال کا آغاز یکم اپریل تک آپ کو بتائے کہ 31 مارچ کو results آتے ہیں تمام classes کے جو primary school ہوتا ہے middle school ہوتا ہے یا high school کے تو خیر نہیں کہہ سکتے کیونکہ 9,10 کے جو ہیں وہ تھوڑے سے لیٹ آتے ہیں تو جو نیا سال کا آغاز ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے یکم اپریل سے education year کا تو یکم اپریل سے انہوں نے نئے teachers نے آ کے اپنا چارج سنبھال لیں اور آ کے ان کے یعنی کہ ان کے school میں appointments ہو جائیں گی تو دوستو یہ paper ہوگا test ہوگا ppsc کے through تو آپ سب کو میں recommend کروں گا کہ ppsc کی ٹھکٹا کر کے تیاری کریں mcqs based test ہوتا ہے تو اس کی ٹھکٹا کر کے تیاری کریں اور i think so میں confirm نہیں کہتا لیکن جہاں تک مجھے news مل رہی ہے اس کے حوالے سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ 60 marks جو ہیں وہ passing marks ہیں اور اس میں اور بات آپ کو ٹھکے دوستو ابھی تک b8 compulsory نہیں ہے لیکن جب آپ کی appointment ہو جائے گی پھر آپ کو پانچ سال کا time دیا جائے گا کہ پانچ سال کے اندر اندر آپ نے b8 کر کے department کو submit کروانا ہے اس کے بعد جو دوست mfil جنہوں نے کیا ہوا ہے mfil کے بھی جب merit بنے گا تو merit میں پانچ نمبر mfil کے بھی رکھے گئے ہیں تو کیا اس کی marks کی policy ہوگی کہ کس کو masters کتنے percent count ہوگی test کتنے percent کاؤنٹ ہوگا metric کتنے percent کاؤنٹ ہوگی یہ ساری جو ہیں اس کے اوپر میں پھر ایک الیدس ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں گا کیونکہ ابھی ویڈیو بہت لمبی ہو رہے ہیں کہ یہاں بہت بہت ہی نہ ہو جائیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دوستو چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا کیونکہ اس کا فائدہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ ہوگا کہ جیسے ہی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا میں آپ کو نوٹیفکیشن بھیج دوں گا میرے چینل کی طرف سے آپ کو نوٹیفکیشن آجے گا کہ نئی ویڈیو آ جکی ہے اور ذرا آپ دیکھ لیں کہ ذرا میرے چینل پر ذرا ایک بار نظر دوڑا لیں کہ میں کس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا بجوان سے ریلیٹڈ لون سے ریلیٹڈ آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ سکولرشپ سے ریلیٹڈ نئی جاب سے ریلیٹڈ میں ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور یہ آپ کو انشاءاللہ آپ کے لئے بہت ہیلپ فل ہوں گی تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو پھر بتا رہا ہوں سبسکرائب کر لیں اور اس طرح گھنٹی کا نشان آئے گا اس کے اوپر پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹفیکشن آتا رہے اور اس کے جو مزید مارکس کی پولیسی ہے کون سی ڈگری کتنے پرسنٹ کاؤنٹ ہوگی کون سی ڈگری کے کتنے مارکس ہوں گے جس طرح کے لازٹ ٹائم ماسٹرز کے فیفٹین مارکس تھے ٹیسٹ کے ٹونٹی مارکس تھے میٹرک کے ٹین مارکس تھے اور اس کے بعد اس بار ایمفل کو بھی کنسیڈر کیا گیا ایمفل کے پانچ مارکس ہیں لیکن بیئرڈ کمپلسری نہیں ہے میں پھر بتا رہا ہوں جو ابھی بیئرڈ کر رہے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک بیئرڈ نہیں کیا وہ اپلائے کر سکتے ہیں ان کو ٹائم دیا جائے گا اپوائنٹمنٹ کے بعد کہ آپ اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس اس ٹائم کے اندر اندر اپنا بیئرڈ کمپلیٹ کریں اور دپارٹمنٹ کو سممٹ کروائیں تو دوستو یہ دیکھیں ویکنسیز ایڈکیٹر ویکنسیز تھرور پی پی ایس سی ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پی پی ایس سی کے تھرور ہوں گی ہے کہ نوٹس اور سوالات کہاں سے ملیں گے اس ویڈیو کے اوپر جائیں آپ کو میں ایک ویب سائٹ اس میں میں نے بتائی ہوئی ہے آپ کو وہاں سے کمپلیٹ میٹیریل ملے گا آپ کی بہت اچھی تیاری ہو سکتی ہے تو دوستو آئی تنک سو کہ ویڈیو کافی لمبی ہوتی جاری لیکن آپ نے چینل ضرور وزیٹ کرنے چینل وزیٹ کرنے کے بعد اس ویڈیو پہ جانا ہے اس ویڈیو میں 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 نے ایک ویب سائٹ بتائی ہوئی ہے اس ویب سائٹ کے اوپر کمپلیٹ نوٹس پڑے ہیں پڑے ہیں پی پی ایسی کے ریلیٹیڈ ایجوکیٹرز کے ریلیٹیڈ کمپیوٹر سائنس ٹیچرز کے ریلیٹڈ اور سائنس ٹیچرز کے ریلیٹڈ جہاں پہ آپ کمپلیٹ انفرمیشن مل جائے گی اس ویڈیو کے اوپر دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اور اس نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ سارا کچھ بتاؤں گا کہ ہر ڈگری کتنے پرسنٹ کونسیڈر ہوگی اس کے اندر تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیار رکھے گا اپنی دعوی میں یاد رکھے گا اور میرے لئے بھی دعا کیجئے گا بہت ساری دعائیں کیجئے گا آپ کی دعا کی بہت ضرورت ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات